نمسکار زی میڈیا پر آپ کا سواگت ہے میں منوش رواستو پنجاب میں بے شک کچھ یوہ نشے میں اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہوں لیکن بہت سارے ایسے پنجابی یوہ ہیں جو اپنی صحت کا دھیان رکھ اسے دیش کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں مانسہ زلے کے گاؤں ننگل کلامے سیکڑوں نجوان بھارتی فوز میں بھرتی ہونے کے لیے پورو فوزی بلندر سنگھ کے نگرانی میں روزانہ صبح شام پسینہ با رہے ہیں ان کا ایک ہی سپنا ہے کہ سینہ میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوہ کرنی ہے گرمی میں جم کر پسینہ باہتے ہوئے یہ ہیں پنجابی یوہ جن کے من میں صرف ایک ہی جذبہ ہے دیش کی سیوہ کرنا جن کا ایک ہی لکشہ ہے کہ اس شریر کو نشے کے چکر میں خراب کرنے کی بجائے دیش پر قربان کیا جائے اسی لیے یہ کڑی دھوک میں مہنت کر رہے ہیں ساتھی یہ ان یوباؤں کے لیے ادھارن ہے جو نشے کے دلدل میں فس کر اپنی صحتی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو برباد کر رہے ہیں تصبیریں مانسا کے گاؤں ننگل کلاکی ہیں جہاں سینکڑوں نوجوان دیش کی سیوہ کے لیے پور پھوجی بلویندر سنگھ کی نگرانی میں روزانہ اسی طرح پسینہ باہ رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ زادتر یوباؤں غریب پریوار سے ہیں سینکڑوں نوجوان دیش کی سیوہ کے لیے سینکڑوں نوجوان دیش کی سیوہ کے لیے سینکڑوں نوجوان دیش کی سیوہ کے لیے سینکڑوں نوجوان دیش کی سیوہ کی جائے مانسا کے سیوہ کے لیے مانسانسے کو نگوانی میں لے وکنشار مریندر سنگان��ント مانسا کے لیے روزانگر رہے ہیں مانسا کے لیے مانسانسہ کو انavezوہ بيندر سینکتر مانسانس اسر براوزان پر ہر وقت موت ناستی ہے مگر پھر بھی ان نوجوانوں کے دلوں میں فوج میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوہ کرنے کا جذبہ ہے ساتھ ہی یہ سب ہی ان کچھ یواؤں کو بھی سیکھ دے رہے ہیں جو نشے کے چکر میں خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے پریوار کو بھی برباد کرنے میں لگے ہیں ونود گویل زی میڈیا مانسا